دیکھنے اور سننے والوں کو نعیم خان کا سلام شاد رہیں عباد رہیں تو جن دوستین ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا دل سے شکریہ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا برائے کرم ضرور کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو عید فیسٹیبل میں سینما گروہ کی رہا ان کے لاوڈ ڈائی اور عید کی ریلیز ہونے والی فلموں نے کتنا بزنس کیا ہے اور کونسی فلم سپر اٹھوئی یہ ہم بتائیں گے آپ کو ایک بہت اچھی بات جو کہ دیکھنے میں آئی ہے دو ہزار بائس کے مقابلے میں دو ہزار تیش کی عید کی فلمیں زیادہ پسند کی گئی ہیں فلم بینوں نے پاکستانی تمام فلموں کو سپورٹ کیا کسی کو کم اور کسی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے یہ ایک اچھی روایت ہے یہ بہت ہی اچھا شوگن ہے اور پاکستان فلم انڈسری کی یہ کام یا بھی کاموں بولتا ثبوت ہے روایت شیکن پر ایڈیوسر نیہا لاج کی زبردست فلم دادل جس میں سونیا حسین، موسن عباس، حیدر، شامون عباسی، ادنان شاہ، ٹیپو کے علاوہ بہت سے فنکاروں نے اپنے فن کے جلوے بکھی رہے ہیں دادل لاج پروڈکشن نے ایک بار پھر روٹین سے ہٹ کر اور ڈیفرٹ فلم پر ایڈیوس کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ روٹین سے ہٹ کر کام کرنے والی پر ایڈیوسر ہیں اس فلم میں تمام کردار اپنے اپنے کرداروں میں بہت جچے مگر سونیا حسین نے لائیاری کی باہمد باکسر یا بلوچ کے کردار میں بڑی سے بڑی فنکارہ کو بھی پیچھے جھوڑ گیا ایک منفرد اور ڈیفرنٹ کردار جس کی آدائیگی میں اپنی تمام تصلاحیتوں کو بروے کار لاکر اپنے کردار کو عمر کر دیا ہے تو اب بات کرتے ہیں ہوئے تم اجنبی یہ فلم بھی عوامی لوازمات سے لبریز تھی ہوئے تم اجنبی میں سینئر اداکار سہل احمد کا کردار فلم بینوں کے ذہنوں پر انمیٹ نکوش چھوڑے ہیں جو کہ انہوں نے بڑے ایسن طریقے سے نبھایا ہے اور اپنے اس کردار کو چارچ چاند لگا دیا ہے فلم کے تمام پر لوازمات کو بخوبی پورا کیا گیا ہے فوجی وردی، قیدیوں کی بیریکس، ساحل اور خاص طور پر اسلح بہت حقیقی طور پر دکھایا گیا ہے اور اس فلم میں جہازوں کی لڑائی دکھاتے ہوئے جینج بانڈ یا ریمبو جان کی فلموں کا گوامان ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس طرح فلم آیا گیا ہے کہ اس کا یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ریمبو یا جیمز بانڈ کی فلم ہے اس فلم کی ہیرن سادیا خان انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ خوب انصاف کیا اور اس فلم کی تمام تر خوبیاں بڑے خوبصورت انداز میں فلم آیا گیا ہے سادیا خان اور ان کے ساتھ میکال کے ڈانس اور رومانس کے سین عوامی توجہ کو مرکز حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور یہ سکرین پر کپل بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس فلم کی اگر ہم میوزک ہی بات کریں تو اس کا میوزک بہت ہی اچھا ہے جس کے تمام تر گانے مکمل راگوں پر مبنی ہے فلم کے گانوں میں اتنا رچاؤ ہے کہ بار بار سننے کو دل کرتا ہے یہ ایک بہترین میوزک سے آراستہ فلم ہے جو کہ میاری شاعری سے گندہ ہوا اور مسہور کن دھنوں سے ترتیب دیا ہے بہت خوبصورت آوازیں میاری شاعری اور کمال کی دھنوں سے مزین گانے ہیں تو دوستو اگر اس کا فلم کی فائٹ کی بات کریں تو اس فلم کی فائٹ انٹرنیشنل لیول کی فائٹ ہے اس کا ایک ایک سین شہکار سین ہے لیکن اس فلم میں سب کچھ بہت ہی خوبصورت انداز میں پردہ سکرین پر پیش کیا گیا ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ فلم بھی فلم بینوں کو متمن کرنے میں کامیاب رہی ہے تو اس فلم کے ڈائریکٹر مروف انکر شاہد کامران ہے اور فلم کے پرڈیوسر لیجنڈ اداکار شاہد ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں منی بیک گارنٹی کی تو یہ اداکار فیصل قریشی کی بطور حدیتکار پہلی فلم ہے اور دیگر فلموں کے مقابلے میں اس فلم کو بیرون ملک ریلیز کیا گیا ہے فاد خان کریکٹر وسیم اکرم کی وجہ سے یہ فلم بالی وڈ اداکار سلمان کاند کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا مقابلہ کر رہی ہے تو دوستو اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو عید پہ ریلیز ہونے والی سب سے بڑے بجٹ کی فلم ہے منی بیک گارنٹی اس فلم کی کہانی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس فلم میں بہت ہی ایک زبردست میسیج دیا گیا ہے کہ سب مل کر اپنے ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں لڑائی جھگڑے ہیں تو دوستو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی کرسی کے چکر میں ہے کوئی کرسی کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی کرسی چھیڑنا چاہتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے چکر میں ہے فیصل قریشی نے فلم میں پاکستان کے فرسودہ نظام کو ہمارے ملکی حالات کو بڑے خوبصورت انداز مزایہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پردہ سکرین پر پیش کیا گیا ہے فلم میں فواد خان، وسیم اکرم کی بیگم، جوے شیخ، کرن ملک، مہکال زرفکار اور گوھر رشید، احمد بلال، مانی، آئیشہ عمر اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کے جلوے بکھی رہے ہیں اس فلم میں آئیشہ عمر کا آٹم سونگ بھی فلم بینوں کو بھا گیا پردہ سکرین پر شایان خان کو علیاس کشمیری اور مہکال زرفکار کو عرفان پتھان کے طور پر بے حد پسند کیا گیا پاکستانی نزاد امریکی فلم پر ریڈیوسر، اداکار شایان خان اور حدیتکار فیصل کریشی کی ایکشن اور مزایہ مووی کو بے حد سراحہ جا رہا ہے تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں دھوڑ کی تو دھوڑ نے بھی فلم بینوں کو بہت مطمئن کیا ہے اور لوگ اس کو فیملیز بار بار دیکھنے جا رہی ہیں اگر بات کریں فلم کی میکنگ کی سیکریپٹ کی اور پرفارمنس کی اور سب سے بارکا سکرین پلے کے تناظر میں ایک شاہکار فلم ہے اس فلم کا بیگراؤنڈ میوزک بے حد بڑی مہارت سے اس کو کمپوز کیا گیا ہے اگر بات کریں اس کی اکاسی کی تو شور فلم ہے اکاسی نے ڈرون شورٹ کے لیے پوری قوت استعمال کی گئی ہے جبکہ ڈرون انڈور اورڈور اکاسی کا میار بھی کسی طرح کم نہیں ہے فلم میں فلم میں ریانی فہاشی سے پاک فلم ہے پوری فلم میں فلم بین اٹھ کر باہر نہیں جا سکتا اور فلم میں کہیں بھی اکتاہت محسوس نہیں ہوتی دھوڑ ایک ایسی تخلیق ہے جس کے تخلیق کار ڈریکٹر ندیم چیمہ پرویسر اسلام حسن اور رائٹر کامران رفیق اتنا زبردست پرجیکٹ بنانے پر فخر کرنے کا پورا پورا حق ہے دھوڑ کا حال یہ ہے کہ جب فلم شروع ہوتی ہے تو آنکھیں جھبکنا بھول ہی جاؤ تو اسی کا نام ہے دھوڑ اور خاص طور پر اگر ہم اس کی فلم کے ہیروز کے بارے میں بات کرو اس فلم کے دونوں ہیرو ہی گوڈ لوکنگ سمارٹ ہیں اور سکرین کے پردہ پر بہت ہی خوبصورت نظر آئے ہیں حسد کے پاس تو ٹی وی کا ایک وسیع تجربہ ہے جس سے اس نے بخوبی صفادہ حاصل کیا ہے اور مشکل سے مشکل سین کو بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پرفوم کیا ہے اگر ہم دھوڑ کے کریکٹروں کے بارے اس کی کردار نگاری کے حوالے سے بات کرے تو ہر کردار کی جتری بھی تعریف کی جائے کم ہے فلم میں سلیم مراجینوں نے اپنی باکمال اداکاری اور زبردست فیس ایکسپریشن دیئے ہیں وہ پرتہ سکرین پر ایسے گذبناک ویلن نظر آئے ہیں جسے دیکھ کر رونگ ٹکھڑے ہو جائیں اور انہوں نے اپنی شاندار اداکاری کی وجہ سے پوری فلم پر چھائے رہے سلیم مراج نے پردہ سکرین پر کمال کی اداکاری کر کے فلم بینوں سے خوبداد سمیٹی اور اداکار شہباز نے بھی زبردست ایکشن اور کمال کی کردار نگاری کی اور ناظرین سے خوبداد تحسین وصول کی اور روج کا کام بھی بہت اچھا رہا سدرہ نور نے بھی موڈل و اداکارہ سدرہ نور نے بھی باڈی مومنٹ اور فیس اکسپریشن اور ڈائلیک کی ادایگی سے فلم بینوں کو مطمن کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی اداکار وسیم بالی کے کردار فلم کے پروڈیوسر و اداکار اسلم حسن بہروز پتھان کے رول میں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اسلم حسن نے بے ساختہ کردارنگاری کی وجہ سے فلم شاہکین سے خوبداد وصول کرتے رہے فلم کے پروڈیوسر و اداکار اسلم حسن کا کہنا ہے کہ فلم دھوڑ فلم بینوں کے لیے کہ یادگار توفہ ثابت ہوئی ہے ہم نے جتنی محنت سے اس کو بنایا ہے اور وام نے اتنی ہی گرم جوشی سے اس کو قبول کیا اس کا رسپونس دیا اس لیے میں اور میری ٹیم فلم شاہکین کا بہت مشکور ہیں اسلم حسن کا کہنا ہے کہ میری فلم دھوڑ کو لوگوں نے پسند کیا اور یہی میری کامیابی ہے فلم بنانے کا مقصد منافع نہیں تھا بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے شاندار دور کا ریوائیول اور فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا روزگار ہے اور یہ میری نہیں بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وطالہ بہت جلد ایک نئے انٹرنیشنل پرجٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو گئی بیس اف گوڈ لک اسلام حسن صاحب وہ ایک محب وطن پاکستانی فلم ساز ہیں اسلام حسن خوش اخلاق ہس موک ہر دل عزیز اپنے ملک سے دور رہ کر بھی اپنے پیارے ملک پاکستان فلم انڈسٹری کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ کافی حد تک کامیابی پھوے ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے کہ میرا یہ مشن ہے خواب ہے کہ میں دوبارہ فلم انڈسٹری کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی فلم دھوڑ میں سینئر اور جونئر اداکاروں کا بہت زبردست گلدستہ بناکار مردہ سکرین پر پیش کیا ہے ان کے ڈیریکٹر ندیم چیما اسلام حسن صاحب نے اس گلدستے کو اپنی محنت حمت اور صلاحیتوں سے بڑی امدگی اور خوبصورتی سے پایا تکمیل تک پنچایا ہے اور دھوڑ نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا ہے تو دوستو اب بائی باری لاہور کلندر کی لاہور کلندر بھی ایک زبردست فلم رہی اور اس فلم کا گانا دل والے زندہ دل والے نسارے لوریے پیاروی چکہ دینی ہارے لوریے فلم کے لیز ہونے سے پہلے ہی یہ گانا بہت سپریٹ ہو گیا تھا ہر زبان پہ یہ گانا تھا لاہور کلندر میں عوام کو انٹرنٹین کرنے کے لئے ایک زبردست تفریح مہیا کی گئی ہے لاہور کلندر ایک زبردست فلم ہے اس کے ڈیریکٹر شاہد رانا اور بہت اچھا سبجیکٹ تیار کیا ہے اگر اس کی موسیقی بھی سننے والوں کا دل لباتی ہے لاہور کلندر کی کامیابی سے پاکسین فلم انڈرسٹری کی بحالی کی کرن نظر آئی ہے اس فلم میں اداکارہ سائیمان نے بہترین کردار نگاری کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرفارمنس کی بدولت فلم بینوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں لاہور کلندر میں پاکستان فلم انڈرسٹری کی کوئین سائیمان نور اور فلم سازوہ اداکار علمشپٹ اور سائیمان نور نے اس فلم میں مرخزی کرداروں میں پردہ سکرین پر نظر آئے ہیں فلم میں شفقہ چیما شہریار چیماں کا بیٹا اس کے علاوہ دگر فنکاروں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے لاہور کلندر کو علا میار اور مجودہ دور کی اس جدت سے بڑے لیول کی ٹیکنالوجی کے این مطابق تیار کیا گیا ہے فلم کے لیے جدید کیمرے استعمال کیا گیا ہے فلم کا شوٹ ملک کے جازبے نظر لوکیشن پر کی گئی ہیں لاہور کلندر علا میار کے ساتھ ساتھ فیملیز تفریقے اور اس فلم کا زبردست میار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک فیملی تفریقی فلم ہے جس کی وجہ سے فیملیز اس کو جوک تر جوک دیکھ رہی ہیں اور یہ فلم لاہور کلندر پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائیول میں بہترین ثابت ہوئی ہیں لاہور کلندر کی کامیاب نمائش جاری ہے جسے شائقین کی جانب سے بیش بہار پذیرائی مل رہی ہے اور التمش بٹ المروف بنٹو بٹ نے اپنی بے ساختہ کردار نگاری سے اپنی صلاحتوں کا لوہا منوایا ہے فلم کے پروڈیوسر التمش بٹ نے نہ صرف فلم میں کام کیا ہے بلکہ وہ جس اور انہوں نے دل کھول کر اپنی فلم پر انہوں نے انویسمنٹ بھی کی ہے تو دوستو بات کر رہے ہیں کہ فلم سپریٹ کون سکتہ تو جی دوستو عید کی چھٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں اب وہیں فلم کامیاب اور سپریٹ کا درجہ پائے گی جو آگے چل کر سینما گھروں میں اپنا رنگ جمائے گی اور وہیں فلم سپریٹ کا درجہ پائے گی تو جی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور کرنا تھائنگ یو موسیقی 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 موسیقی